اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویڈکم ٹو مائی یوٹیوب چینلن ایزی سولیشنز آف ماتیمٹیکس آج کے ماری ویڈیو ہے پہلے کی ویڈیوز میں ہم آپ کو پہلے ڈوال بنانا سکھا چکی ویڈیوز میں اس کے مل میں آپ کو بتا چکی کیونکہ کس طرح سے کوئی question اگر آئے اور اس کے اندر وہ کہیں کہ آپ نے ڈوال کو ڈوال کی values نکالنی ہے without solving ڈوال ڈوال کو solve کیے وگئی ڈوال کی values کس طرح نکالتے ہیں اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو یہ question کروا چکی آج کی ویڈیو میں ہم question کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم لوگ primal کی values کس طرح سے نکال سکتے ہیں without solving primal یہ دو questions ڈوال میں آتے ہیں mostly اور بہت important topic ہے ڈوال کا یہ جو میں آپ کو کروانے لگی یہ جو اس سے پہلے والی ویڈیو تھی کہ ڈوال کو solve کیے وگئی ڈوال کی values کس طرح سے نکال دیں تقریباً اس سے بلکل similar ہی سمجھ لیں اب اس میں کس طرح سے primal کو solve کیے وگئی اب ہم نے اس میں کیا کہنا ہے ہم نے ڈوال بنانا ہے اور ہم نے ڈوال کو solve کرنا ہے تو ہم نے اس میں primal کو solve نہیں کرنا without solving primal question solve کرنا اب جی minimum question ہمیں ایک given کیا وہ انہوں نے اس کے بعد آگے ہے problem کو ہم نے سب سے پہلے standard form میں convert کرنا ہوتا میں یہ بات اچھے سے پتا ہے اس کے بعد ہم اسے standard form میں convert کریں گے اس طرح سے اس کے اندر surplus variable minus کرویں گے اس کے اندر slack پر یہ black کرویں گے اس کے بعد ہم لوگ اس کا بنائیں گے dual dual میں آپ کو پتا artificial variable نہیں لیتے ہم لوگ کیونکہ اگر وہ label ہیں تو وہ کوئی تنا وہ neglect ہو جاتا ہے let y1 and y2 be two dual variables of the given primal اب کیونکہ ہم نے primal کو solve نہیں کرنا یہ ہمیں بس primal ہے ہم نے اس کو solve بھی نہیں کرنا ہم نے پہلے اس کا dual بنانا ہے ہم نے dual کو solve کر کے primal کی values find کرنی ہے کیونکہ without solving primal ہے اب jy1 اور y2 جو ہے وہ two dual variables ہم نے کہہ لی ہیں of the given primal problem given جو تھی وہ minimum میں تھی تو ہمارے جو یہ جو ہے maximum میں ہوگا dual اس کا اس کے بعد w جو ہوتا ہے وہ solution آپ کو dual بنانا ہے میں نے سکھا چکھوئی ہوں پہلے تین examples میں نے کروائی ہوئی ہیں تب تک آپ کو آ گیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو dual بنانا ابھی بھی نہیں آتا تو آپ پہلے dual کی play list میں جا کے dual کی ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے اندازہ اور dual کس طرح سے بناتے ہیں subject to یہ dual بنا لیا کیونکہ minimum تھا تو less کے sign آگئے اس کے بعد ہم لوگوں نے simply کیا کرنا ہے ہم نے اس less than equal کو بھی standard form میں convert کرنا ہے کیونکہ اب ہم نے جب اس کا simplex tab view بنانا ہے table بنانا ہے جب اسے table میں arrange کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں standard form میں چاہیے تو ہم لوگ اس کو پہلے maximum کی problem ہے subject to دی ہم نے اس کو جو ہے وہ کر لیا standard form کے اندر convert standard form میں convert کیا اس کے بعد اچھے یہاں پہ شاید میں mention کرنا بھول گئی ہوں dual کے اندر کیونکہ یہ ہمارے پاس x1 کے respect سے value جو آگئے x2 کے respect سے اس کے بعد s1 اور s2 بھی تھے لوگ دیکھتے ہیں ہم نے question کے اندر دیکھیں s1 اور s2 کے respect سے بھی اور ان کی value میں وہاں پہ mention کرنا بھول گئی ہوں یہاں پہ میں نے کرتی گیا دیکھیں minus y1 آرہا تھا less than equal to zero وہ greater میں convert ہو گیا اور یہ lesser میں ہی رہ گیا اس کے بعد ہماری جو conditions ہوتی ہیں ہر problem کے نیچے dual میں بھی اور ہماری lpp کے نیچے lpp problem کے نیچے اس میں ہمارے پاس mostly variable greater than equal to zero ہوتے ہیں لیکن ایک واحد variable less than equal to zero تو جو less than equal to zero ہوگا اس کو ہم نے substitute کرنا ہے اور substitution بلکل اس کی اس طرح سے کرنی ہے کہ اس کی اسی variable کو equal رکھ دینا ہے ہم نے سی کے double prime میں سے تو اس کی substitution جو انسہ بھی اس کے جگہ پر کوئی بھی question ہو اس کا اپنی اسی طرح سے کرنا جو میں نے آپ کو dual کا question کروایا آپ جو میں یہ والا primer کا کروا رہی ہوں کہیں سے بھی کوئی بھی problem آجے گی same procedure رہے گا بالکل changing نہیں ہوگی اسی طرح سے وہ solve ہوگی تو آپ اگر اس کو اچھے سے سمجھ لیں گے تو آپ سے sub question solve ہو جائیں گے اس کے بعد ہم لوگ انہیں جو ہماری problem تھی اس کے اندر اگر یہ والی چیز جو ہے یہ تو greater than equal to zero ہو گئی ہے تو اور اس کو ہم نے substitute کر دینا ہے اپنی اوپر والی problem کے اندر یہ دونوں ایزے condition use ہو رہے تھے اب ہماری جو problem ہم لوگوں نے بنائی تھی یہ دیکھیں y2 کی substitution ہم نے یہاں پہ problem کے اندر کر دی ہے یہاں پہ بھی y2 گر دیا یہاں پہ بھی y2 y2 یہ سارا آ گیا is equal to 15 اور 12 یہ سب ہو گیا اور سارے جتنے بھی ویلیبلز ان کو ہم نے کہا دیا greater than equal to zero ہے اب ہمارا dual جو ہے وہ بن گیا substitution وغیرہ ساب کچھ ہو کے ایک standard form میں convert ہو گیا ہم نے اسے table میں لکھ دینا ہے کیونکہ اب ہمارا z کی جگہ پہ یہاں پہ w تھا تو w کو لکھ دی ہم نے اس کے بعد objective function لگایا یہ ساری values جو ہے ویلیبلز والی ہیں دوسری طرف لے گئے solution جو ہے وہ ہمارے پاس zero رہا اس کے بعد simple value کو اس میں لگا کے ہم نے کہا کیا ہم نے دیکھا یہاں سے most negative value کون سی ہے most negative value یہ ہی ہے least positive value یہ ہی ہے اس کی جب solution کے ساتھ ratio لی ہے ہم نے تو 15 divided but اور یہ minus کی minus ویلیبلز سے نہیں لیتے یہ والی value ہے select ہوگی اس کو one بنانا اوپر نیچے ہم نے zero کرنا ہے next دیکھیں y2 is entering and s2 is leaving variable آپ نے لازمی table کے نیچے mention کرنا ہے مہار ویڈیو میں table کی form یہ بن گیا ابھی بھی still negative value یہاں پہ ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کو select کرنا ہے negative value اس کے بعد ہم نے ان کی لینی ہے ratio ratio میں تھا یہ least positive نکلے گی ہماری ratio اس کو ہم نے کیا یہاں سے value ہمارے پاس four select ہوگی ہم نے اس کو one بنانا اوپر zeros بنانا تو x y1 is entering and s4 is a leaving variable اس کے بعد last دیکھیں جی اب ہمارا table آگیا ساری values positive میں ہمارا solution جو ہے وہ optimal feasible solution بن گیا ہے نہ solution میں کوئی negative ہے نہ ہی یہاں اس objective function میں ہمارے پاس کوئی negative value ہے اس کے پاتھ ہے last table is optimal تو یہ آخری table ہمارا optimal table ہے اس کے اندر سے y1 کی value 21 divided by 2 آگئی اور y2 ڈیش کے value 9 by 4 آگئے وز 171 by 4 ہاں جی جی اب question میں کیا کرنا تھا ہم نے find کرنی values without solving primal primal کو solve کی بغیر تو same وہی دو methods جو ہم لوگ نے dual کے لیے کے لیے use ہوں گے بس آپ لوگ نے یاد رکھ ہے یہ method number one ہے آپ لوگ نے یاد رکھ مطلب کہ dual میں کس طرح کی کون کون سی values ہم required ہیں اور ہمیں primal کی values find کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے row vector of original objective coefficient of optimal dual variable اس کے بعد row vector of original objective coefficients of optimal dual variable dual کا جو original objective coefficient ہے یعنی کہ row vector of original objective coefficient ہم نے row original objective coefficients کا لینا ہے لیکن کس کا dual variables کا تو جو ہم نے dual بنائیا اس میں سے original objective function کی values اٹھانی ہے یہ dual بنایا تھا اس میں 3 اور 5 ہیں ہمارے پاس values لیکن کیونکہ ہمارے پاس پہلی جو value table کی اس کی اکارڈنگ دیکھ جائے تو پہلے میں پاس y2 کی value ہے پھر ہمارے پاس y1 ہے تو ہم نے یہاں سے بھی سب سے پہلے y2 کی value اٹھانی ہے جو کہ 5 ہے اور 1 کی value 3 ہے تو ہمارے پاس row vector ہے وہ 5 3 ہے dual میں یہ چیز آپ لوگ پتائی تھی table کیونکہ ہمیں inverse وہاں سے لینے اس method میں آپ نے row vector اٹھانا ہے اسے sequence سے اٹھانا جس basic variables لیکھے ہوں یہ نہیں ہے کہ y1 پہلے لکھ دیا 3 پہلے لکھ دوں 5 بعد میں لکھ دوں y1 کی value پہلے دوسری ہم y1 کی اٹھائیں گے اس کے بعد optimal dual inverse optimal dual inverse کیا ہے ہم نے dual optimal table بنایا ہے اس میں سے inverse اٹھانا تو میں نے آپ کو بتایا تھا جو basic variables ہوتے ہیں جو ہم لوگ خود add کر واتے ہیں جو پہلے سے ہوتے ہیں وہ non basic variables ہوتے ہیں سارے ہم نے z کو نہیں دیکھ ہے یہ والی دو values یہ والی یہ والی include نہیں ہوگی inverse میں basic variables کے نیچے یہ والے جو variables ہیں sorry ہاں جی basic variables کے نیچے اور ان variables کے corresponding جتنا بھی پورا پڑا ہوگا وہ سارا ہمارے پاس ہوتا ہے inverse inverse ہوتا ہے ہم نے ساری values کو لکھ دیا ان دونوں کو ہم نے کر وایا multiply تو ہم پاس x1 کی values آگئی ہے 11 by 4 اور 1 by 8 دیکھیں dual میں ہمارے پاس دو dual variables y1 اور y2 لیکن primal میں ہمارے پاس دو جو given ہیں x1 اور x2 اب ہمیں primal کی values چاہیے تھے تو x1 x2 کی values اس طرح سے آگئی ہیں opposite کر لیا جب آپ لوگ دول کی values نکال لیں تو primal کا data use کریں جب آپ لوگ primal کی values نکال لیں دول data use کریں بس آپ لوگ نے یاد رکھنا ہر method دیکھنا ہے آپ لگوں کون سا easy رہے گا اس کے بعد starting basic primal variables ہاں جی starting basic basic variables جہاں سے ہم نے table کو start کیا تھا primal کے variables کون سے تھے جو ہم نے دو variables add کروائے تھے primal میں وہ x3 and export next انہوں نے کہا optimal primal z coefficients of یعنی primal جو optimal primal ہے یعنی primal ہے ہمارا z coefficient of starting basic primal variables تو ہمارے primal میں دو variables تھے last پہ جو dual کا optimal table آیا ہے اس میں سے یہ دو ہیں s3 کی value 11 by 4 s4 1 by 8 ہے تو یہ ہم لوگوں نے لکھوی یہ آگئی یہ پہ 11 by 4 اور 1 by 8 اس کے بعد original objective coefficient دیکھیں تو original objective میں ہمارے s4 کے لیے z میں ہمارے پاس zero ہی ہوتی ہیں کیونکہ objective function میں ہمارے پر non basic variables کی values نکلتی ہیں basic variables ہم لوگ add کرواتے ہیں problem میں تو ہم لوگ add کرواتے ہیں لیکن objective function میں تو zero zero ہوتی ہے اس کے بعد optimal dual variable اب جی پہلا ہم نے پاس 1 by 4 ہے اچھا یہاں پہ میں mistake نہیں لکھ دیا تھا غلطی سے dual لکھ دیا تھا لیکن یہاں پہ آنا ہے primal کیونکہ ہم لوگ primal کی values نکال لیں تو primal آئے گا optimal primal variable جو ہے وہ first ہمارا ہے 11 by 4 اور اس کے طرح original objective function میں value تو 0 ہے اس کے بعد اسی طرح ہم optimal primal 1 by 8 اور original objective function میں 0 ہمارے پاس x1 x2 دونوں values آگئیں ہمارے پاس primal کی تو یہ سارا method تھا اس میں بھی آپ لوگ پاس ایک method number 1 ہے ایک method number 2 ہے دونوں میں سے کوئی سا ایک method آپ لوگ نے decide دونوں اٹیمٹ کر آنا ہے یعنی دونوں method نہیں کہنے میں نے دونوں کروا دی ہیں تاکہ آپ لوگ اچھے سے judge کر سکے کون سا ہے اب اس method کے لئے آپ لوگ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ table جو آپ بنا رہے ہیں اس کے انتر جو operations perform کر رہے ہیں کیونکہ آپ اپٹیمل میں سے inverse اٹھا رہے ہیں تو اگر آپ دہان سے کریں تو problem نہیں آتی لیکن sometimes بہت آرام سے آجاتی یہ problem تو آپ لوگ انہیں دیکھنے ہے اگر تو آپ لوگ بہت دہان سے کام کریں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ لوگ method number one use کرسکے ہیں جس میں یہ رو operations اور inverse ہوا ہے یہ والا لیکن اگر آپ کو کوئی 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 سکتے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں دول کا سارا کام کمپلیٹ ہے ہمارا دول کا یہ یہ ٹاپک دول پرائیمل اور اس کے ریلیشن شپ اور دول بنانا سب ختم اس کے بعد ہمارا جن رہے گی نا دول کا ٹاپک وہ ہے دول سمپلیکس میتھڈ وہ